اسلام علیکم ملکم بیٹر میرے چانل آج ہم اپنے پیاروں کے لئے لے کر آئے ہیں ایڈ سپیشل ڈیزرڈ جی ہاں شیر خورمہ جو کہ بچوں اور بڑوں سبھی کو عید پر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور ہماری جو عید ہے وہ اس کی بینہ بلکل نہ مکمل ہوتی ہے تو چلیں اپنے پیاروں کے لئے ہم فٹا فٹ بناتے ہیں انسٹنٹ شیر خورمہ اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریبا ون اینڈ ہاف کے جی ملک دودھ لیکن میں بوائل کر لیتی ہوں دودھ میں میں نے ڈالے ہیں چھوارے چھوارے کٹ کر ہم نے دودھ کا اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم ایک پین میں ڈالیں گے گھی میں یہاں پر دیسی گھی لے رہی ہوں گھی جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے سوئیاں سوئیاں جب آپ نے ڈالنی ہے تو آپ نے فلیم کو بہت لائٹ رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ بہت زیادہ چل جاتے ہیں تو آپ نے ان کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے ہم نے لائٹ فلیم پر جو ہے ہلکا سا لائٹ سا گولڈن براؤن سا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے گولڈن ہو چکی ہیں دونوں سائٹ سے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا بوائل ہوا دودھ دودھ ڈالتے ہوئے ہم نے فلیم کو بہت زیادہ سا لائٹ کر دیا تھا دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے اسے بچے ہوئے بوائل چھوارے بھی ڈال دینے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور تقریباً لائٹ فلیم پر آپ نے اسے ٹونٹی منٹ تک پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی منٹ بعد اس کی جو ہے یہ کتنا اچھے طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنی شوگر ایٹ کریں گے شوگر اگر آپ سٹارٹ میں ایٹ کر دیں تو کئی بار جو دودھ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے شوگر ہم ہمیشہ شیر خورمے میں ایٹ کرتے ہیں شوگر ٹالنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے مکس کریں جب تک شوگر ڈیزولف نہ ہو جائے اس کے بعد آپ اسے ٹھنڈا کر کر ڈش آؤٹ کریں ہمارا جو شیر خورمہ ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم اسی جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھانے والی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ اس ایٹ پر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گی بہت جلد ایسی ہمزیدار ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ